ہائی در پنجتن چینل شہرِ ازا شہرِ ادب شہرِ علم کی آواز پنجتن چینل یوٹیوب پر ایک اسلامی چینل پنجتن چینل عوض باللہ السمیل وقالیم انہ شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین ناظرین السلام علیکم میں سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں پنجتن چینل فراز صاحب انہوں نے ہم کو اس پرورام میں شامل کیا اور اس دعا کے ساتھ کہ مولا علی علیہ السلام آج کی تاریخ کے مناظرت سے یہ مولا کے صدقے میں اے دن دونا راچونا ترقی اور میری پنجتن چینل کے حوالے سے خود فراز صاحب سے ہی ایک گزارش ہے کہ آج کے حالات جو ہیں وہ جو اقائد ہیں وہ ذت پہ ہیں کوشش اس بات کے کریں کہ جو اقائد کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اپنے چینل کے ذریعے اقائد کے سلسلے سے دفع کریں تاکہ نئی نسل جن کو کچھ لوگ خراب کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ ازداری ایسی ہونا چاہیے محافل ایسی ہونا چاہیے اور خاص طور سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ازداری ایسی کیجئے جیسی ازداری امام نے کی تھی تو میں پنجتن چینل کے حوالے سے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جیسی ازداری آئے میں معصومین کی ہے وہ ایسی ازداری ہم نہیں کر سکتے اس لیے کہ معصوم معصوم ہوتے ہیں اور جو عمل جو کردار معصومین علیہ السلام کا ہوتا ہے ہمارا وہ کردار نہیں ہو سکتا اور لوگ یہ کہتے ہیں صاحب یہ اس طرح کے محفل امام نے کہا کی ہے قمازنی امام نے کہا کی ہے زنجیر کا ماتم امام نے کہا کیا ہے تو میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہی بتا دیں کہ امام نے ذلجنہ کب نکالا ہے یا جلوس کب برامت کیا ہے تو عرض صرف اتنا کرنا ہے کہ بزرگوں نے جس طرح کی ازاداری جس طرح کی محافل ہمارے حوالے کی ہے اس کو امانت سمجھ کے ہم آگے بڑھاتے رہیں اور خاص طور سے آج کے دتاریخ تیرہ رجب اس کو ہم اس طرح منائیں تاکہ دنیا جانے کی شیعوں کا پہلا امام حضرت علی علیہ السلام کی آج آمد ہوئی ہے یہ حضرت علی علیہ السلام اس ذاتِ گرامی کا نام ہے کہ جس کو مانے بغیر کوئی فرقہ مسلمان نہیں رہ سکتا اس لیے کہ حضرت علی اس ذاتِ گرامی کا نام ہے جس کو شیعہ بھی مانتے ہیں اور سنی بھی مانتے ہیں یعنی علی علیہ السلام کو مانے بغیر نہ شیعہ شیعہ رہ سکتا ہے نہ سنی سنی رہ سکتا ہے آج اگر ہم اتحاد کی بات کرنا چاہیں تو اتحاد ایک بات پہ ہو سکتا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو سارے فرقے مانتے ہیں تو سارے فرقے مل کے دشمنان اہل بیت کے خلاف آواز بلند کریں ظلم کے خلاف آواز بند کریں اتحاد کا صرف اتحاد کی ایک ہی صورت ہے اس سارے فرقے مل کے دشمنان اہل بیت سے برات کا اظہار کریں بس میں یہی گزارش کروں گا کہ پنجتن چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں خدا حافظ